موسیقی 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 پرمہنس آچاریا اور کچھ خواتینوں کے خلاف ریپورٹ درج کرنے کے لیے عرضی دی مولانا عبدالباتین نومانی ہی گین ویپی مسجد میں بطور امام نماز پڑھاتے ہیں وہاں مسجد کے سیکریٹری بھی ہیں چوکتھا نے انچارج کو دی گئی تحریر میں انہوں نے کہا کہ بنارس اور دیش کے اکتابنگ کرنے اور ہندو مسلمانوں کے بیچ نفرت فیلانے کے مقصد سے وہاں کے ویشونات مندر کے ہاتھے میں کچھ دن پہلے نندی جی کے پاس بیس پر کا پرست مجریبانہ ذہنیت کے لوگے کھٹھا ہوئے ایک سادو جو اپنے آپ کو جگہد گروہ پرمہنس آچارے کہہ رہا ہے ایک سماج کے خلاف توہین آموز بیانات دے رہا ہے جس کا ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے اس کے ساتھ سیتہ ساہو منجو بیاس جو گین ویپی مسجد کے مقدمے میں پلنٹیف ہے وہاں موجود رہ کر بھڑکاؤ بیانات دینے پر اکسا رہتی عدالت کے فیصلے کے بعد گویا یہاں مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوا ہے سمولان عبدالباتی نمانی نے کہا مفتی بنارس عبدالباتی نمانی صاحب نے آج پینڈ رہیو میں بھڑکاؤ بیان کو انتظامیوں کو سوپا اور جگہد گروہ پرمہنس آچارے سیتہ ساہو منجو بیاس اور بیس لوگوں پر مقدمہ درج کرنے کی اپیل کی ہے ساتھ میں بنارس میں امن بھائی چارے کو قائم کرنے کا بھی مطالبہ پیش کیا ہے آج جمعہ کے روز کہیں نماز عدا کرنے نہیں دیا گیا تو کچھ جگہوں پر شرارتی تطور کی جانب سے مسلمانوں کو حراسہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی آج جب کسان تنظیموں کی جانب سے بھارت بند کا اعلان کیا گیا تھا تو آخر اس احتجاج کو مسجدوں سے حمایت کیوں نہیں دے گی مطلب کسانوں کے مسائل پر بھی تو مسجدوں سے بات کی جا سکتی تھی آخر کسانوں کا احتجاج کیا کسی مقصود سماج کے لیے تھا کیا صرف سکھ سماج ہی اس اندولن کا حصہ ہے تین سالوں میں دوسری مرتبہ کسان احتجاج کر رہا ہے آج ملک میں سب سے زیادہ پریشان مسلمان ہیں مسلمانوں کو لے کر ترہ ترہ کی سبھیلے ساجیشیں منطوبے انجام دیے جا رہے ہیں یہ کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے یہ تو سبھی کے سامنے سبھی کے سامنے ہونے کے باوجود سبھی خاموش ہے کیا کسی مقصود سے کسان اندولن پر بھیان ہوا جب بھارت بند کا اعلان کیا گیا تو کم سے کم مسلمان آج اپنی دکانوں کو بند کر کے حمایت ہے ان کے احتجاج کا حصہ ہی بن جاتے ویسے بھی آج مسلمانوں پر ہو رہے ظلم ستم پر آواز اٹھانی چاہیے تھی لیکن مسلم سماج اپنے سویدانک دائرے میں رہتے ہوئے بھی آواز نہیں اٹھا سکتا تو جو سماج آواز اٹھا رہا ہے ان کے پیچھے تو کم سے کم کھڑا ہو جائے محض مذہبی مجلسیں استماعات قوالی ورس کے میلے ٹھیلوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے جمع ہونے سے حالات نہیں مدلتے ایک مقصد ہونا چاہیے کسانوں نے مس پی کو لاغو کرنے کے لیے آواز اٹھائی ہے موڈی حکومت اڑانی امبانی کے اشاروں پر کام کر رہی ہے اس کے پیچھے یہودی لابی ہے یہ کلگ ہے لہٰذا مس پی کو پیچھے لینا موڈی حکومت کے لیے کافی مشکل ہے ورنہ تو منمانی فیصلے کانون یوں ہی منظور کر دیتے ہیں یا نارسیس یہ یہ تین سو سبتر جیسے فیصلے آسانی سے لیتے ہیں اور اس پر فقر سے تذکرہ بھی کیا جاتا ہے تو پھر یم ایس پی کیوں نہیں رد کی جاری ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کل ملا کر یم ایس پی کسانوں کے حق میں نقصان دے ہیں پر امیر لوگوں کے ہاتھوں موڈی حکومت بندی بھی ہے اب جب اسے لے کر اعتجاج جاری ہے تو مسلمانوں کو بھی اس کی احمایت مطرنا چاہیے تھا لیکن اس قوم کو کسی بات سے کچھ لینا دینا ہی نہیں اب رمضان قریب ہے تو رمضان کے فضائل کا بیان ہر مجزدوں میں سننے دیکھنے کو مر رہا ہے آج بھارمند کا اعلان کسان تنظیموں کی جانب سے کیا گیا تھا لیکن اکثر مسلمانوں کو اس کا علمی نہیں تھا کہ آخر اعتجاج ہو بھی رہا ہے یا نہیں آج کم از کم امدادی قیمت یعنی منیموم سپورٹ پرائس کو لے کر بڑے پیمانے پر اعتجاج کیا گیا ہر یا نہ حکومت نے پھر سے رور کی گولیاں اور آسو گیس کے شل کسانوں پر دا گئے پیرا ملیٹری فورس نے کسانوں کو روکنے کی کوشش کی کسام کھیتوں سے ہو کر آگے بڑھ رہے تھے پولیس نے رک رک کر آسو گیس کی گولے دا گئے موڈی حکومت سرمایہ داروں کے پچیس لاکھ کروڑ روپے معاف تو کر سکتی ہے کسانوں کے سبسیڑی والا خاد بھی نہیں مل پاتا ہے اور ان کو مہنگے دام پر یوریا پوٹاش اور ڈی اے پی بازار سے لینے پڑتے ہیں انہیں خاد پانے کے لئے اور فصل کا سہی دام مانگنے پر بھی پولیس کے ڈنڈے لٹھیاں کھانی پڑ رہی ہے چندگڑ کے باتچیت میں بھی موڈی حکومت کے منتریوں نے ایم ایس پی پر سبی فصلوں کی خرید کی مانگ کو بھی نہیں مانا اس بار سوامی ناثن کو بھارت رتن تو دیا گیا پر سوامی ناثن کمیشن کے مطابق کسانوں کی مانگوں کو نامنظور کر دیا گیا میڈیا کسانوں کو بلن بنانے کے کوشش میں ہمیشہ رہتا ہے بجائے موڈی سرکار ستہ داری سے سوال کرنے کے کس طرح کسان تشدد پھیلا رہے ہیں اس کو ہی دن بھر دکھاتے رہتے ہیں حکومت کی لئے لوہے کتار مرت کسان زخمی کسانوں کی بجائے کسان دیش کے دشمن کی طرح پیش کرنے میں گودی میڈیا ریپورٹنگ کرتی رہتی ہے خیر کسان اس دیش کی روح ہے لیکن آج دیش کی آتما ہی زخمی ہے انہیں دیش ورودی ثابت کیا جا رہا ہے لیکن ان سے بھی پہلے مسلمانوں کو دیش دروئی اور نجانے کیا کیا القاب سے نوازنے کی ایک رسم پہلے سے ہی شروع ہو چکی ہے لہٰذا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اس دیش کا وہ شخص جو اس دیش کی ترقی آبادی اور اسے وشغر بنانے کا خواب جو دیکھ رہا ہے انہیں سب ہی کو چاہیے کہ کسانوں کا ہم ساتھ دیں اور اب تو مسلمانوں کو اچھوز بنانے کا منصوبہ بنائے جا رہے تو مسلمانوں کا سب سے پہلا کردار ہونا چاہیے کہ کسانوں کی طرح ہر اس مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے رہے روزانہ ہو رہی مسلمانوں کا پڑن تو ہم آپ تک پہنچاتے ہی رہتے لیکن مسلمانوں کی بھی اپنی ذمہ داری ہے جہاں بھی ظلم زیادتی ہوتی ہے وہاں مظلوموں کے لیے بڑھ کر مدد نہیں تو کم سے کم ان کے حق میں بولنے کی کوشش تو کریں آج کسان صرف اپنے حق کے لیے ہی نہیں بلکہ بھارت کے ہر کسان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ساؤتھ انڈیا کے کسان اس احتجاج میں زیادہ شامل نہیں ہوتے آج بھی محض ہریانہ پنجاب دیلی یوپی کے کچھ علاقوں سے کسان شریک ہو رہے اب تو اس احتجاج کو بھی سیاسی رنگ دینے کی کوشش جاری ہے کچھ لوگ کانگریس یا عام اگمی پارٹی کی حمایت کی بات کہہ رہے ہیں جو بھی ہو لیکن مسلمانوں کو آج کی جمعہ میں اس پر بیان کرنا ضروری تھا ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ کسی اور کے مشکلوں میں ہم شریک ہوں گے تو دوسرے بھی ہمارے مشکل وقت میں شریک ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کو بنیادی طور پر ہی دگر احتجاجوں کا علم نہیں رہتا خیر آج کسانوں کے اندولن کی حمایت کے لیے برگام میں بھی کسان اور مزدور تنظموں کی جانے سے ہے احتجاج کرتے ہوئے دہلی چلو کسان کے احتجاج پر موڈی حکومت ظلم کر رہی ہے جس کی پرزور مذہب مت کی گئی چند نامہ سرکل میں احتجاجیوں نے کچھ دیر ٹرافک کو بھی متاثر کیا خیر آج کے موضوع کو بیان کرنے کے پیچھے یہی مقصد تھا کہ جس طرح گینویپی کا مسئلہ اور ہندوانی میں جمعہ کی نماز ادا کرنے نہیں دیا گیا اسی طرح کسانوں کے احتجاج پر پولیس کی جانے سے تشدد جاری رہا لہٰذا کسانوں کے احتجاج پر مسلمان خاموش کیوں یہ سوال بھی اتنا ہی اہم ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں کچھ اہم خبر پر ایک نظر آج کرناٹک ریاست کا بجیٹ ظاہر کیا گیا جس میں کچھ اہم فیصلے آج لئے گئے خاص کر بیلغام کے لئے خوشہیند باتیں رہی کہ ساڑھی چار کلومیٹر کا فلائی ور بریج کے لئے چار سو پچاس کروڑ روپے منظور کیے ایک آہم فیصلہ یہ لیا گیا کہ امومن دس بجے دکانوں کو بند کیا جاتا ہے کچھ جگہ پر تو آٹ بجے ہی دکانیں بند ہو جاتے ہیں لیکن اب بلغام شہر کے ساتھ کرناٹک کے گیارہ شہروں میں رات ایک بجے تک بازار کو شروع رکھا جائے گا تاکہ مہیشت بہتر ہو سکے اس فیصلے سے تاجروں میں خوشی کا مزارہ کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے آج کھڑے بزار میں الٹی میٹ سرویسز دکان کو شارٹ سرکیٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی جس میں پندرہ لاکھ کے قریب کا سامان جل کر راہ ہو گیا گیس سیلنڈر گیس ٹو مکسر اور دیگر چیزوں کی مرمت کا کام یہاں جام دیا جاتا تھا لہٰذا آگ لگنے سے کافی نقصان ہو گیا ہے ایک اور دکان کو شارٹ سرکیٹ کی وجہ سے زیروکس مشین جل گئی لہٰذا وقت سے پہلے ہی آگ بجائی گئی جس سے بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد نوش شکریہ اللہ حافظ ہمارے 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 ہ موسیقی 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 اسلام علیکم میں کھڑی بیزار چھوڑ راؤں اور ہمارا دکان سا آئید دس سال چھوڑ اس کے اندر نیا مال تا پندرہ سے سولہ سب لوگ آگے دیکھے بھی ہے اور ہمارے سب راجی شیر صاحب بھی آگے دیکھے ہیں ہمارے کو پولے آئیں گے کسی چلال پسلی نہیں ہے کہ وہ دینے والے ہیں اس کے بارے میں ہل کریں گے اس کے بارے میں ہل کریں گے سب ٹھیک ہے بڑا بہت لکسان ہو گیا مال کا کچھ بہت ہی ہو گیا پورا کچھ بچہ نہیں ہے اسی کو کچھ نہیں ہوا اور ہمیں راجو شیٹ سار بھی آگے ہیں وزیٹ کی ہے اور انہوں نے آگے ادھر بتائیں پوچھے کیسے کیا ہوا انہوں نے بتائیں کہ کیا ہوا کیسے کیا ہوا اور ہمیں ملا ساتھی ہیں کہ کچھ اس کے بارے میں محضہ ملے گا کریں دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے اور یہاں کے کھڑے بجار کی جو پبلک ہے وہ بہت ساتھ دی ہے اور سب مل کے کام کیا ہے نہیں تو اور تھوڑا بھی لگتا تھا تو آجو بہت خطرہ تھا پولیس بھی اچھے کام کیا ہے اور اس پر سے پائر بگیڑ ہو لے بھی دو گھڑی آئیتے تو سب کا شکریہ ہے کہ کیوں دوسروں کو بھی نہیں لکھتا لوں کہ ہمارے کھڑے بجار کی جتے بھی بھائی لوگ ہیں بہت ساتھی ہیں ساتھی ہیں ساتھی ہیں سلام علیکم سلام علیکم ساتھ بجے ایک سینڈر گیا جو شکریہ کا دکان تھا اس کو انگر لگتے ہیں شارٹ سرکٹ سے اور سب ہی لوگ مہنت کر کے یہاں بھاگوان کے لئے کے بچے کھڑے بہتر کے بچے سب جنہیں مل کو کام کو انجام دے اور جو پولیس دیپارمنٹ شکریہ کرتے ہیں کہ جو کام کر کے بچے اندر کا مال نکال کر اپنے جان جان ہتھی نہیں بھی لے کر اندر جا کر پورا سلینڈر نکال کر جو کام کرے بہتر سب کا شکریہ دے جو بھی حصہ ہوا ہے لگے بہتر سے کچھ جان کو کس کا دکھسان نہیں ہوا یہ بہت بڑی مہرمان ہے پھر بھی سب ہمارے لڑکے لوگ مل کر اپنی جان ڈال کر کام کو انجام دے میں تمام کا شکریہ دے می تو ہمارے لڑکے چا رہیں مل کردے مل کردے مل کردے گرشد مل کردے لڑکے چی پیر مل کردے مل کرددے مل کردے مل کردے مل کردے موسیقی